موسیقی 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 تھا یہاں تو سرٹیفیکیٹ کورس جترہ بھی نہیں ٹائم ملا ایسے بڑے انٹریسٹنگ چینلز ہیں تو کوئی بھی نہیں بدلے گا خود صحافی نہیں بدلنا چاہیں گے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ دفتر ہے اس کی زمین کیسے ہی ہے اس کی بلڈنگ کہاں سے آئی کہاں پہ وائلیشن ہے کیا وابڈا کو پیسے دیے جا رہے ہیں خود کراتے ہیں بیورو والے خود کراتے ہیں آپ کو پتا ہے اچھی طرح میرا شانہ کیا ہے یہی بیسیکلی میں کہہ رہا تھا کہ وہ اصل میں یہاں پہ ہم یعنی اب یہ صحافی یہ خود کراتے ہیں صحافی خود بڑی ایک کنٹروورشل سی ٹائمہ بن گئی ہے نا کہ ہے ہم کسے کہنے گا پچھلے اٹھارہ سال میں جو اب تو جو ایکچول جنرلیسٹ ہے وہ تو منورٹی ہے جس وقت پرائیوٹ گھروں کے اوپر لکھا ہوگا فلاں سکول ایڈمیشن اوپن تو بس ظاہر ہے تو بس پھر ایڈمیشن اوپن ہے آپ جو چائے بن جائے آپ جو چائے بن جائے آپ ڈاکٹر بن جائے مہا جی ایک ڈاکٹر صاحب ملے جی کراچی میں اور ان کا کارڈ بنے پڑا اور اس کے نیچے فلاں فلاں اور یوکے میں نے کہا رہے میں نے سمال ٹاک کی میں نے کہا اچھا جو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تو پھر آپ یوکے کب گئے میں نے کہا میں تو یوکے نہیں کیا نہیں میں نے کہا تھی آپ کے کارڈ پر لکھا کہتا ہے ہاں یہ میرے والد گئے تھے وہ بھی ڈاکٹر تھے میں نے ان سے سیکھا ہے میں آپ سے مزاک نہیں کر رہا کیا بات ہے یہ اور لوگ بھی بیٹھے تھے تو یہ تو وہی بات ہے جس کی جو مرضی آئے آج کے دور میں کر لے تو واقعی یہ لحاصل ہے لیکن ہم اپنی میم وارز شیئر کر رہے ہیں جب ہم پہلے اپیسوڈ میں بات کر رہے تھے اس سے گزشتہ والی میں تو آپ نے آگ کیوں پر بات کی اور میں نے مجھے پتا تھا کہ ایونچولی جب ہم اختتام کے مرحل کی طرف آئیں گے تو آپ نیوز تو آئے گا آپ بھی آئیں گے آپ کا اپنا ایک وہاں پہ ایکسپیرنس ہے کیونکہ میں نے ایک ہوسٹ کو اتنا پنگ پاؤنگ ہوتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا کہ اتنا خوبصورت آپ پروگرام کر رہے تھے مطلب مجھے سمجھ نہیں ہے یہ دنیا کا تو ہو رہا ہو پاکستان کا لازمی پہلا چینل ہے جہاں پہ صبح کی سورج طلوع ہونے کے بعد پتہ لگتا تھا کہ آج کا موسم کی طرح آج کا ایف پی سی کیا ہوگا آج کا پروگرام کیا ہوگا کیا آنیک ناجی آج اپنا ساتھ مجھے کا سلوٹ کر رہے ہیں یا سوہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں میرا ایک پروگرام تھا جس کا نام تھا دائرہ اور یہ کہہ دیا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیوں نہیں کر رہا کیونکہ آپ اسے ملنے نہیں آتے کیا بات ہے یہ ایک چیئرمن کو یہ سیئیو کو سوٹ کرتا ہے بھائی میں تم سے تب ملنے آوں گا جب تمہیں میری ضرورت ہوگی دس بار بلاؤ لیکن میں درباری تو نہیں ہوں نہ میں نے کبھی ایسے کپڑے پہنے نہ میں مغل ہوں نہ مغلائی دور سے ہوں نہ آپ فلا فلا بیگ ہیں مطلب جو یوسف بیگ مرزہ ہیں وہ اپنے آپ کو ان ایکٹ نہیں کرتے ہیں مغلوں کی طرح تو آپ ارائی بھائی میرے آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں ایک دیکھیں تو دکھ مجھے بہت ہوا ظاہری بات ہے کہ اتنی محنت سے کیونکہ میں نے تو محنت کی نا جی اپنے ایسے کی اب جب کشتی ڈھوپتی ہے تو ہر طرف سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے بھی بہت لوگوں نے پوچھا اور شروع شروع میں میں نے کیونکہ معاملہ اتنا نیا تھا میں نے اس پر بات ہی نہیں کی دو تین لوگوں کو ٹرن ڈاؤن کیا کہ میں نہیں بات کرنا چاہتا تھا اب کیونکہ معاملہ پرانا ہو چکا ہے بات آگے جا چکی ہے مینجمنٹ چینج ہونے کے بعد بحریہ ٹاؤن کے پاس چلی گئی اور اس نے لے کے ایک دو مینے چلا کے بند بھی کر دیا لہذا بات ہو سکتی ہے دیکھئے ایک کوئی بھی جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو حکمران ہوتا ہے یا رہنما ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے اس کے وزیر اس کو بناتے یا مرواتے میرا یہ ماننا ہے کیونکہ مجورٹی کیسز میں میں ایڈوائزری کرتا ہوں لہذا میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس وقت کیا چیز ہوگی یا نہیں ہوگی ایک مجھے بہت افسوس ہوا جب پرل ٹیلی ویژن ڈاکٹر شاہد مسود صاحب کے میرے پروفیشنل رائے میں ہاتھ دے دیا گیا تو وہ آیا ہی نہیں اور دوسرا مجھے دکھ ہوا جب دوسرا چینل افتاب اقبال صاحب کے ہاتھ میں دے دیا گیا جو شام فراغ آئی اور آ کر چلی گئی کی طرح پتہ ہی نہ لگا آئے بھی وہ گئے بھی وہ ختم پسانہ ہو گیا یعنی کہ ابھی ڈسٹیبیوشن بھی تیہ نہیں ہو پائی تھی چل پائی تھی پروگرامنگ فائنل نہیں ہو پائی تھی نجم سیٹی صاحب آ چکے تھے لیکن وہ پروگرام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو آئی ٹھنک نیپٹیزم کی جو بھرپور مثال ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ چلیں کمپٹنس کی بیش پہ اپنے دس رشتدار رکھ لیں پندرہ رکھ لیں پر یہاں تو آپ کو پتہ ہے میں تب بھی چپ تھا کیونکہ میرا ادار اختیار سے باہر تھا لیکن اگر سی ایوڈ ڈیلیور کر جاتا تو کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا یہ سوال کوئی بھی نہیں پوچھتا لیکن جب وہ نہیں ڈیلیور کر پائے تو پھر یہ بہت سارے لوگوں کی نوکری اور اس کے اوپر جو دھچکہ لگا ہے اس کی ذمہ دار ہے میں کسی سے ایک صاحب سے پوچھا کہ اچھا بھائے ماشاءاللہ تو آپ کا کیا بیگرانڈ میں نے کہا میرا پولٹری فارم ہوتا تھا میں چپ ہو گیا دوسرے سے ملا میں نے کہا اچھا آپ لوگسٹک کے ہیڈ ہیں ٹرانسپورٹ فلیٹ زبردست تو کیا آپ کا چینل یہ اس طرح کا ایڈمن کا بیگرانڈ ہے بولا میں دبائی میں ڈرائیوری کرتا تھا اور یہ نہیں ٹو ڈی مین بہت عنریبل چیز ہے بہت عنریبل آدمی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیپٹیزم نیپٹیزم فیوریٹیزم کرونی ازم اس سے کیا ہوتا ہے اداروں کا موریل ڈاؤن ہوتا ہے اور ہوا اچھا پھر میں کہہ رہا تھا کہ جو وزراء ہوتے ہیں مشیر وہ ذمہ دار ہوتے ہیں آگ جب بند ہوا اس میں جو ایک خاص کردار تھے ان کا ان کی جو شہرت ہے وہ جا کے نائنٹین نائنٹین نائن کے اندر بھی موجود تھی انہوں نے ایک اور چینل بند کر آیا تھا اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی طرح جو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھ سے اگر آپ میری کوئی اکامپلشمنٹس پوچھیں گے تو میرا حق بنتا ہے میں آپ کو دکھاؤں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے مطلب پی ٹی آئی کی سیل بنائی جو آج پورے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں لوگو بنایا میں نے خیبر پختون خواہ کا لوگو بنایا میں نے چھے سپتمبر کا پورے جو آپ دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ میں نے کیا ایونٹس پوچھیں گے آئی ایس پوچھیں گے میں نے بہت کام کیا فلم یہ بنائی تو اگر اکامپلشمنٹس اور سکسس میرے ہیں تو بھائی فیلیرز بھی میرے ہی ہیں اچھا اگر میں کنٹینیوز ٹوم ان جہری کی طرح چیزیں گراتا آرہا ہوں اس سے کچھ کسی کو سبق لینا چاہیے اور میں نے on record سی او کو in my honesty and my competency مشورہ دیا کہ یہ پہلے آپ کے بوس رہ چکے جب آپ کے زمانے نوکری میں انٹر فلو کے دور میں بہت اچھی بات ہے یہ کچھ اور چیز ہے تو جب یہ پورے چینل کے بن گیا اور ایک ہماری میٹنگ ہو رہی تھی بورڈ میٹنگ ہو رہی تھی اتنے پیسے لگانے کے بعد اتنا خرچہ کرنے کے بعد جو غلط طریقے سے مینج ہو رہا تھا پر بہرحال تو یہ صاحب میٹنگ میں کہتے ہیں کہ کیبل ان سیڈلائٹ ٹی وی کا تو یہ ایک جملے میں کہا اس سے پہلے جملے کہا تھا کہ میں نے ان کو ساری ایڈوائزی کر کے دیئے ہونا ڈیجیٹل چاہیے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ان کی کیا بات بات ہوں اونٹرے اونٹ تیری کون سی کل سی دی مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تو ایٹھنگ یہ شروع سے ہی کنفیوجن کا شکار تھا پھر آفتاب صاحب کے اپنے ٹریٹس تھے جو کہ ایک ہوسٹ کے لیے پرفیکٹ ہیں رات رات تک جاگنا ایک شاعر کے لیے کمال ہے ایک آرٹس کے لیے بہت کمال ہے فنکار کے لیے اور وہ جو ہیں وہ بہت عرصے ایک سانچے میں رہ گئے بارہ پدرہ سال ایک طرح کا کانٹنٹ جو ایک زمانے میں نوولٹی تھی دنیا آگے بڑھ گئی ہے دنیا آگے چلی گئی ہے تو مجھے بلکہ یاد ہے اپنے پروگرام کی وہ خود ہی کافی تعریفیں کیا کرتے تھے اور بہت لوگ رائٹ لی ہاں میں ہاں تو جب انہوں نے مجھ سے مخاطب ہوکے اس بھری میٹنگ میں کہا میں نے کہا ہم سوری میں آپ کا پروگرام نہیں دیکھتا تو ان کو بڑا اس طرح سے دھچکا لگا جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ تم تو انسان ہی نہیں ہو یا پھر تمہیں ٹی وی ہی نہیں پتا اگر تم نے میرا پروگرام نہیں دیکھا تو ان کے گرد جو لوگ تھے وہ موقع پرست تھے اور جو اکثر ہوا کرتا ہے شام کو یہ آتے تھے دفتر تو پھر دفاتر اس طرح اگر چلنے درائیور تو یہ کر سکتا ہے لیکن کشتی کا کپتان یہ نہیں کر سکتا تو پھر بہت دکھ ہوا ڈیسیزنز پرسنل پرسنیلٹی کلیشز اور میرے سے تو ان کا رہا جتنے عرصے میں رہا اور پھر ایک وقت ہی آیا کہ انہیں اپنے ہی تیش میں آکے کیونکہ اپنے ہی سکے بھائی کو گروپ مینجنگ ڈریکٹر پر آیا ہوا تھا نکال دیا اب ان کے جو باگی رشتدار وہاں تھے چھوٹے چھوٹے چوزے وہ میرے پاس آگیا اور مجھے وہ ایک پپی آئیس سے بچارے بڑے پیارے بچے ہیں دیکھ رہے تھے کہ آپ کچھ کریں میرا نہ تین نہ تیرا وہ کہتے ہیں نا وہ پی 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 کے جو الیکشن کا نشان ہے یا ان کے جھنڈوں پہ جو ہوتا ہے وہ میں نے نکال کے پکڑ لیا تیر بلا بچا مجھے ضرورت رہی تھی وہ پی 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 کے جھنڈے پہ اچھا لگتا ہے میرے ہاتھ پہ کیا کام بارہ میں جا کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا نہیں جی آپ جنید اکبال صاحب آپ نہیں جا رہے اور میں اگر آپ جائیں گے تو میں جاؤں گا وہ ہمارے بڑے پیارے دوست تھے وہ ڈریکٹر نیوز تھے اردو کے عمران میر وہ بھی آگئے سرمت سالک بھی آگئے انہوں نے بس ازرائے کرم کہی دیا اگر آپ بھی ساتھ ہیں تو آپ بھی ساتھ ہیں بات ختم ہو گئی میں نے جنید صاحب کو کہا دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ کوپریٹ پرنسپلز ویلیوز کے خلاف اس طرح کرنا نا ویمزکل گروب میننیڈ ڈریکٹر جو صبح آتا ہے اچھا ہے برا ہے وہ آپ جانے مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے جب کوئی کام ہوتا ہے he's there he facilitates میرے اس ایم ڈی کا کام مجھے facilitate کرنا ہے نا میں آپریشنز رن کر رہا ہوں اپنے ایریے کی آپ تو صاحب آتے ہیں شام کو تو وہ ان کو گلہ مجھ سے یہ تھا کہ آپ انہوں نے مجھے کہا آپ اپنی ٹائمنگ چینج کر دیں آپ آٹھ بجے سے کر لیں میں نے کہا کہ میں آٹھ بجے آنگا تو میں نے پورا ڈیویزن چلانا ہوتا ہے تو ان کے لوگوں کو بھی آٹھ بجے کر دوں مجھے کہا ہاں he said yes میں نے نہیں کیا but he said yes ان کو بھی چینج کر دیں یعنی پورا دفتر رات کو آٹھ بجے آئے گا کیونکہ صاحب آٹھ بجے آئیں مطلب I'm sorry doesn't happen like that لو جی بات decide ہو گئی ان کو یہ خبر پہنچ گئی اچھا میں کیوں کھڑا ہوا کہ سگا بھائی ان کا میرا تو نہیں تھا میرا ایم ڈی کوئی دوست بھی نہیں تھا نہ سی ای او سی او سے تو پھر پرانی واقعیت دی but I thought اصولی طور پر غلط ہے منادی ہوئی کہ وہ آئیں گے شام کو مجھے نہیں پتا کیا ہوا لیکن end میں میرا نمبر آیا مجھے بعد میں پتا لگا میں گیا وہ نے کہا بیٹھیں بالکل normal کیسے نہ تھی وہ نے کہا میں نے یہ سنایا میں نے کہا بات میں نے کہا صحیح سنایا انہوں نے کہا کہ بھائی میرا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے ایک تو آپ کو آپ کے بھائی کے ساتھ یہ کرنا نہیں چاہیے دوسرا یہ ہے کہ he runs the office اگر وہ نہیں ہوں گے بہت بڑا گیپ آ جائے گا پھر انہوں نے کہا میں نے یہ سنایا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر جنید اقبال کو میں نکال دوں گا تو آپ چھوڑ دیں گے تو اگر میں نے نکالا تو آپ چھوڑ دیں گے میں نے کہا جی تو ان کے الفاظ تھے تو سمجھیں میں نے نکال دیا تو میں نے ان کو جواب میں کہا تو سمجھیں میں نے چھوڑ دیا کہتے ہیں اب تر ریزگنیشن کب دے رہے ہیں میں نے کہا are you pressurizing me don't pressurize me آپ کو مل جائے گا اور میں نے جا کے پھر ایک بڑا خوبصورت سر نیپولین کو کوٹ کیا اور ایک بڑا خوبصورت ریزگنیشن لکھا جو جنید اقوال نے کہا are you souvenir کے طور پر مجھے دے دو پھر ہوا یہ کہ یہ واپس آگئے کیونکہ یہ دو بھائی تھے بارال تصفیہ ہونا تھا میں target ہو گیا کہ یار یہ بندہ نہیں ہونا چاہیے مطلب وہی بات ہے اب میں وہ جو تیر لے کے شروع ہوا تھا وہ میں نے پی 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 کے جھنگلے پر واپس لگا دیا اب میں بغیر تیر کے تھا لیکن spot کر دیا گیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے professional رائے میں یہ سبتمبر سے آگئے یہ چینل نہیں جائے گا جب آپ نے investments آپ کی in terms of equipment عادر سے زیادہ کرائے پہ ہو unfortunate تھا میں آپ کو کیا بتاؤں آپ خود وہاں پہ تھے اور آپ بلکہ شیئر کریں آپ نے بھی تو یہ سب دیکھا آپ کی رائے کیا شیزاد صاحب میرا تو اس میں آپ کا تو ڈیٹیل آپ کے چکے پوزیشن اور تھی میں تو آن سکرین مطلب ہے میرا چکے اڈمنسٹریشن بہرحال دیکھتے تو تھے سنتے تو تھے یہ تھا جی اور آپ تو صحافی ہیں آپ تو چار دیواروں کے پیچھے سن لیتے ہیں میرا تو اس طرح ہوا نا جی کہ مجھے یعنی یہ خبر ملی کہ ایک نیکٹوارک آ رہا ہے ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد پھر افتاب صاحب نے فارم پہ بلایا ہاوس پہ چلا گیا تو جو بگننگ تھی وہ یہی کہا کہ مطلب ہے آپ چھوٹے بھائیوں میرے یار اور ہم نے بڑا ایک ہمارے یادیں ہیں اور ہم یہ چینل شروع کرنے جا رہے ہیں جو سیٹ کا نہیں ہوگا اور یہ ورکرز کا چینل ہے میرا چینل ہے تمہارا چینل ہے اور ہم نے اس چینل کو اسی طرح ہم نے اکٹھے مل کر کام کرنا ہے جیسے یہ ورکرز کا چینل ہے اور ہم نے اس کو بنانا ہے میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے اس کے بعد وہاں سے سلسلہ بھی بڑی انیشل سٹیجز پہ تھا وہ بیلڈنگ بہرہے بھی بن رہی تھی تو اب اس وقت رکارڈنگ بہرہا تو ہو نہیں رہی تھی کچھ اور کام نہیں تھا تو میں پھر اپنے دوسرے گاموں میں لگ گیا یعنی کہ میں چینل کو ان رچ کیسے کروں تو پھر میں نے رابطے کرنے شروع کیوں لوگوں سے کہ کمیتو سکرین آدمی ہوں تو میں نے کہا کہ ایک نیا چینل آ رہا ہے رسپیکٹڈ لوگ کون ہو ہوں ڈیسنٹ سے لوگ ہوں اچھا پھر ظاہر ہے کہ بجٹ کا بھی وہ ایک تھا کہ وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جانا تو پھر جلنگوں سے میں نے رابطے کیے نصرے جاویز صاحب اچھا وہ بالکل ماننے کوئی تیاری نہیں تھے کہتے ہیں کہ میں یعنی ٹی بی میں میں نے کرنا ہی نہیں شو ان کو منانے میں مجھے کوئی ڈیڑھ سو دو ماہ لگ گئے تو وہ اس طرح کی انڈسٹیننگ ہو گئی یہ بھی ایک وجہ بنی کہ میرا شو وہاں پہ کیونکہ نصرے صاحب جب آئے تو انہوں نے آکے کہا لاہور آکے کہا یعنی جب ہم گھر سے آفس جا رہے تھے تو راستے میں کہا یار شو تو میں کرلوں گا لیکن صرف اس وقت کروں گا مجھے تم میرے ساتھ بیٹھوں گے اس کے بعد پھر جن روگ سے میں نے رابطی ہے وجہت مسعود صاحب یعنی بڑی پرمغز سلیقے طریقہ ایک خاص ان کا وہ ہے ان کو رکمنٹ کیا ان کو لے کر آئے طلت حسین صاحب سے جا کے میں نے گزارش کی وہ بالکل آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور افتاب صاحب کا تو نام سنکے بالکل ہی وہ آنے کے لیے تیار ساتھ ہے وجہ آپ کی خیال سے کیا بتایا وہ ٹیمبرمنٹ تو میں نے ظاہر ہے کہ ان کو یہ کہا طلت صاحب کو بھی جا کے میں نے کہا جی مجھے جب سے یعنی ایک ہزار باقی باتیں بلکل ہوں گی لیکن وہ باقی اپنے لوگوں سے کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کیا نہیں کرتا میں تو اس کا زمدار نہیں لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کبھی تو اس نے اونچی عواز میں مجھ سے بات نہیں کی کبھی ایسا کوئی یعنی یہ آپ چھوڑ دیں مسئلہ دوسرا تھا وہ یہ تھا کہ طلت صاحب کے ساتھ بھی اور نصر صاحب کے ساتھ بھی وہ یہ تھا کہ ان کو اپروچ تو کر لیا لیکن یہ ہے کہ پہلے یعنی پتا تو کریں کہ کوئی جو یعنی آپ لا بھی سکنے کے نہیں تو وہ کلیرس وغیرہ بھی مطلب ہے جہاں جہاں پیمرا وغیرہ اور جن جن سے لینی ہوتی ہے وہ بھی میں نے لیا اور میں آپ کو بتاؤں میں آئی وز پلیزنٹی سرپرائز کہ مجھے ہر جگہ سے جہاں میں نے جا کے ان دونوں کا نام لیا بلکل ایک دنگ واپس آئی ٹھک کر کے جواب آیا بسلے کوئی نہیں گوڈ لک بلکل آنا چاہیے اور اس کے بعد پھر آئے تلت حسین نے پھر یہ کیا کہ یہ آئے اور انہوں نے انڈس کے لیے ایک شو یعنی جو ان کے ساتھ کانٹریکٹ بھی پھر سائن ہو گیا وہ لاہور آئے انڈس کے لیے ایک شو پر بوز کیا تلت صاحب کو لیکن وہ ویڈن ویک اور ٹین ڈیز ہی کے بعد انہوں نے جرمنی جانا نہیں تھا انہوں نے پھر واپس آ کر انہوں نے پھر چھوڑ دیا وہ ظاہر ہے ان کے اسیسمنٹ ٹھیک نکلی اس کے بعد خوشید ندیم صاحب ان کو بھی میں نے کوئی اپنی مذہب کو بڑی ایک دلیل کے ساتھ گفتگو کرنے والا تھیمیل آجے میں گفتگو کرنے والا شخصیت ہیں ان کو ظاہر ہے کے لے کر آیا پھر اس کے بعد یہ آپ کا ایک جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میں مجھے عبدالرعوب صاحب کا پتا چاہتا ہے کہ جی ہوں نے فارق کر دیا ان کو خبر آئی جا میں نے فارسلی آدمی کو وہ ہوتا میں نے کہا یار سینئر آدمی ہے تو میں نے آفتا آف سار سے بات کی اور ویسے یہ ماننی پڑے گی کہ میں جسس کو رکومنڈ کرتا گیا اس نے منع کسی کو نہیں کیا دونوں بھائیوں نے سپورٹ کیا مجھے ہر جنی جسس کو میں کہتا تھا جو اپنا عبدالرعوب صاحب کا پتا چلا میں نے بات کی لیکن میں نے کہا دیکھیں وہ بنیادی طور پر میں نے ان کے ساتھ جیوں میں کبھی کام تو نہیں کیا ہمارے دوارٹمنٹ لائدہ ہوتے تھے لیکن ان کی شہرت کو بہت یعنی امپریسیو نہیں ہے تو آپ ان کو منیجمنٹ میں نانا لیے گا یعنی ہمیں اس کی ضرور ہے ضرور ہے کہ بہرحال ان کا ایک یعنی ایک طبقہ ہے لوگوں کا جو نے پسند کرتا بھئی ان کے سوڈنٹس بے شمار رہے ہیں ان کا اپنا ایک سفر ہے تو جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں وہ ہمارے سے اٹائچ ہو جائے گے سکرین کے ساتھ تو آپ ان کو لے کر آئیں لیکن بس وہ ہی یہ رک جائیں اس سے آگے مت کیجئے گا ان کا جواب یہ تھا کہ یار سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ تو بہت ہی کا حماقت ہوگی کہ رعوف صاحب کو اس طرح کی ذمہ داریاں دے دی جائیں کہ وہ کرم اللہ غمرو موجود ہے اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کرم اللہ واقعی آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں بہت تیزی سے اور جب یہ ہو گیا رعوف صاحب کو آئے اور پھر میں نے ان کو ولا دیا ان کے معاملات تو انہوں نے رعوف صاحب نے پہلی بات میٹنگ میں یہی کہا کہ میرا پرسلل ایکسپیرینس مینجمنٹ کا ہے اور میں چلا لیتا ہوں یہ وہ اور مجھے یاد ہے افتاب اقبال نے بڑا اسرٹ کر کے کہا کہ رعوف صاحب وہ بندہ اس دنیا کا احمق ترین آدمی ہوگا جو آپ سے اس عمر میں ایڈمنسٹریٹیو کام کروائے آپ تو سکرین کے آدمی ہیں اور تم خود بھی مارے گئے میں نے کہا کیوں میں نے کہا نہیں نہیں یار بالکل ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ افتاب نے میرے سامنے بھی کہا ہے رعوف صاحب کو بھی کہا ہے کہ وہ بڑا ہی احمق ترین آدمی ہوگا جو آپ سے انتظامیہ من مقام لے گا تو یہ خود اپنے آپ کو احمق تو نہیں بنایا گا کرم نے کہا چھوڑ دو بس اب جو ہونا تو ہو گیا اور اس کے بعد دنوں میں دنوں میں پہلے کرم صاحب جو ہیں وہ یعنی ان کے ساتھ ایک ان کا ہوا گا وہ بھی مطلب ہے کہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتا پروفیشنل آدمی زہر احزت دار ہوتا ہے تو وہ بھی چلا گیا اور اس کے بعد میں جب تک کام کرتا رہا اس میں پھر پتا یہ چلا کہ وہ رعوف صاحب پروگرام مینجر بھی بن گئے اور اس کے بعد ان کا پناہ شو بھی آ گیا ان کے بیٹے کا بھی شو شروع ہو گیا اور اس کے بعد ساری افتی سی بن گئی کچھ اور لوگوں کو بھی وہ لے کر آ گئے اپنے ساتھ سب کے شو ہو گئے بس اک میرا نہیں تھا اور جب وہ ایفی سی فانل ہوئی میں ہوتا آپ کے پاس گیا میں نے کہا یہ بہنی یہ کیا ہے میں ہی نہیں ہوں میں لوگوں کو لا رہا ہوں اور ہمیں خود ہی نہیں ہوں تو اب انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ بات یہ ہے انیک کہ یہاں سے واپس جاؤ سیدھا رعوف کے کمرے میں اور اس کو جا کے یہ یاد دلاؤ کہ رعوف صاحب آپ اس ادارے میں مجھے لے کر نہیں آئے میں اس ادارے میں آپ کو لے کر آیا ہوں اور جا کے اسے کہو کہ میرے شو کی جگہ نکالو یہ میں کہہ رہا ہوں افتابہ بات سمجھاؤ کہ تم کون ہو لیکن یہ گفتگو اور میں واقعی کر دیتا مطلب ہے یا کوئی اور ینگ بچہ اس کے را ہوتا جو سن کے واقعی سیئے ہو مجھے کہہ رہا ہوں پاگل ہو کے کہہ دے جا کے دریکٹر پروگرام کو تو اس کے بعد چینل نہیں کیا چل رہا ہے وہ تو انکر اور پروگرام مینیجر اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ قصور تو دیکھی ان کا ہے جب بچہ بچہ یہ جانتا تھا کہ افتاب صاحب کا جو ہے وہ ایک اپنی جگہ کریڈٹ اس کے شو کا ہے جو بالکل ہے ایک زمانے میں تھا اب وہ بھی ختم ہو مطلب وہ دور جیسا آپ نے کہا گزر گیا ادارہ چلانے میں یعنی آپ یار اب آپ دیکھئے یہ ڈیسیجن میکرز کی اپروچ کیا ہوتی ہے اور گراؤنڈ پہ کیا یہ کام کرتے ہیں اپروچ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں دنیا بھر میں یعنی کیپٹل ہل میں لنڈن میں پیرس میں اور ان جو بیلجیم میں ان دارالحکومتوں میں پاکستان کی انگلیش سپیکنگ وائس جو ہے وہ مسنگ ہے وہ نہیں ہے وہ ہم نے لانچ کرنی ہے مقابلہ کرنا ہے الجزیرہ مقابلہ کرنا ہے سی این این مقابلہ کرنا ہے بی بی سی مقابلہ کرنا ہے ڈی ڈی ڈیو اور اس پروجیکٹ کے لیے بشمول انگلیش چینل کے ایک اردو چینل آ رہا ہے اور پورے پاکستان کی مارکیٹ میں سلام ہے آپ کی زانت کو کہ آپ کو آفتاب اکبال ملتا ہے جنی اور انہوں نے بہت مائنڈ کریں گے وہ یہ سنگ کے نہیں میں آفتاب زام نہیں اور آپ یہ دیکھیں اچھا اس مارکیٹ میں لوگ کون کون بیٹھے ہیں بھائی آپ کے پاس نسر جوید بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس تلت حسین بیٹھا ہوا ہے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ملیہا لودی ہے مطلب یہ سارے لوگ کہاں چلے گئے ہیں یہی ہے نا وہ ہے آپ جاکنے سے اچھا نہیں آپ تابق والے اب ان کا جو آئی ڈی آ اور میں ایسی انڈیس پر ایک دفعہ ایک میٹنگ میں میں ان کا سن رہا تھا تو میں یعنی آدمی یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پلاننگ ان کی یہ تھی کہ ہم انڈیس نیوز میں ایک سوفیانہ کلچر لے کے آئیں گے اور ہم امریکیوں کو سوفیزم سکھائیں گے اور سوفیزم سکھا کے ہم ان کو ان کا مائنڈ پاکستان کے بارے میں بدل دیں گے یعنی اس کے بعد تو کوئی ڈالاؤگ نہیں ہو سکتا مطلب اس کا کیا جواب ہوگا ایک خاتون کا پتہ چلا کہ ان کو بلالیا گیا ان کا آپ کے ساتھ پھڑا بھی ہوا تھا پھڑا نہیں میں نے تو ریفیوز کر دیا تھا اس کے ساتھ شو کرنے یہ ہوا تھا نا کیونکہ وہ ٹائم دے کے ٹائم پہ نہیں آئی تو بات سکتا وہ بات یہ ہے کہ دیکھنا کہ ایک امریکن خاتون ابھی سنتھیہ پہ کچھ دن پہلے ہمیں ایک شو پہ بات کر رہے ہیں امریکن خاتون وہ ہم دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں ہمارا دعانہ اچھا بدنصیبی یہ ہے کہ وہ یعنی وزٹ بھی اگر جتنے ہمارے لوگ باہر گھوم کے بھی آئے ہوتے ہیں چونکہ یہ کوئی دو ہفتے کوئی مہینے میں واپس آ جاتے ہیں تو ان کا وہ بڑھ جاتی ہے یعنی وہ جو ایک پیاس کہیں یا حسرت کہیں سر اچھا اچھا بندہ آپ یقین کریں کہ وہ خاتون اس کو یعنی مل کر شروع کے تین یا چار منٹ میں یہ اندازہ مجھے ہو گیا تھا مجھے ایک ان کے ساتھ بٹھایا گیا کہ ان کو ان کو ذرا ٹیسٹ کریں تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی میں نے گپ لگائی اور ہم نے ایک موقع سار وہ ریکارڈ کیا تو مجھے کچھ تین منٹ سے بھی کم عرصے میں یہ میں جان چکا تھا کہ یہ خاتون اور سب کچھ ہو سکتی یہ صافی نہیں ہے یہ جنرلسٹ ہے ہی نہیں اس بیچاری کا اپروچ ہی وہ نہیں ہے وہ تو بلکل اس کو لیکن یہ کہ اس کی وہ پتہ نہیں پچیس ہزار ڈالر کسی سے سنا اس کو ملتا تھا کہ چھبیس ہزار ڈالر اس کو ملتا تھا اور اس کے الاؤنسز تھے میرا تو سٹینڈرٹ تانہ یہ خاتون ہوتی تھی کہ وہ کچھ نہ کر کے میرے سے زیادہ کیوں لے رہی ہے اور وہ پھڑا کیا ہوا تھا یہ بھی بتا دے نا وہ جی سمپل کہ وہ میرا بھی جس طرح آپ ہیں میرے کانٹریکٹ میں دو شوز تھے ایک اردو چینل پر میرا ایک شو تھا اور ایک انگلیس چینل میں میرا ایک شو تھا تو جب ایف پی سی بنا تو آپ ہی کی طرح میری بھی ایرام کی ہوئی کہ اس میں مہکہ ہوں تو اس پر جواب یہ ملا کہ کیونکہ آپ ان سے ملتے نہیں ہیں آپ جایا کریں دو تین بار ہم آپ کو ہنس دے چکے ہیں آپ جا کے ملا کریں میں نے کہا نہیں میری طبیعت کا نہیں حصہ I'm a professional میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھے نہیں بلائیں گے کام ہو دس بار میری ہر ایک کی طبیعت ہوتی ہے and I want to serve with dignity and preserve my self esteem خیر وہ پروگرام نہیں ہوا بولا اگلے کورٹر اچھا جی اتنے میں ایک پروگرام ہوا انڈس نائٹس پلان ہوا اب آپ جو بتا رہے ہیں مجھے اسی پی حسی آ رہی ہے کہ صوفی میوزک کے اوپر تھا میں نے کہا جی ٹھیک ہے بڑا خوبصورت بنا پروموس بننا شروع ہو گئے آپ کے جو دوست عبدالرحو صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں اپنا پروگرام تو وہ ایک سٹوڈیو میں کر رہے تھے جہاں ساؤنڈ کا پروگرام نہیں تھا میرا وان آن وان انگریزی میں انٹوویو فارمیٹ پلیک کے بھائر فروزپور روڈ کے کونے پہ آؤٹڈور پہ سٹ لگا دیا میں نے کہا دیکھیں آپ ڈیریکٹر پروگرام ہیں گے پر آپ کو سالوں سال کا ایکسپیرنس ہے یہ تو کوئی بی این یو کا فرسٹیئر کا بچہ بھی ہوگا اگر پروڈکاس ٹیلیویشن کا اس کو پتا ہوگا یہاں پہ شو نہیں ہو سکتا وائس ہے چیٹر ہے نوائز ہے لے جی میں گیا میں نے پہلا شو ریکارڈ کرایا کہ آٹھ ٹیک تو انٹرو کی ہوگی میرا دماغ خراب ہو گیا اب وہ پہلا گیسٹ میرا تاثر کیونکہ اس پہ میں نے آرٹس رائٹرز میزیشنز بہت ساری لوگوں سے بات کرنی تھی مختلف حوالوں سے اور ہر اپیسوڈ کے اندر ایک ہم نے پوئٹ کو سیلیبریٹ کرنا تھا تو آئی تنگ یہ پہلا ہمارا بھلے شاہ پہ تھا اب جو گیسٹ آیا وہ بیٹھا ہوئے صدام پیزادہ صاحب وہ بیٹھا ہو آسن ہے یہ کیا ہو رہا ہے بہت ساری ہے وہ کہتا ہے شوزاد ادھر ہوگا ہے کہ جی صدام پہ اس نے کہا یہ نہیں ہوگا میری بات لکھ لو میں جاؤں گا میں نے کہا نہیں کریں ہوگا ہوگا لوگ پریشان یہ وہ این میں میں نے اسی طرح کا کیمرہ آن کرو اور کیمرہ آن کر کے میں نے کہا کہ یہ میسج میرا آفتاب اگوال جنید اگوال اور عبدالرعوف کے لیے کہ یہ میری آٹ ٹیکس ہو چکے ہیں میں نہیں سمجھتا یہاں پروگرام ہو سکتا اور ابھی تو میں نے انٹیلیکچولی ڈول کر کے انگیج کر کے بات کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتی ویڈیو ریکارڈ کرا کہ میں نے کہا مجھے ابھی اس کا ووٹسائپ کے لیے اس کو لوریس کر کے مجھے فوراں بیجو اس کے بعد میں نے خود ان کو بیجی سب کو تو وہاں سے کمپیٹنس کا آپ اندازہ لگا لیں وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں الجزیرہ کا وہاں سے ڈی 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 کا آر ٹی کا سی این این کا مقابلہ کرنے کا جس کو اے بی سی نہیں پتا کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے میرے سامنے بیٹھ کے اور بس میں سمجھیں پیار میں نام نہیں لے رہا کچھ بولا اور آفتاب صاحب کے جسان روزی روٹی کے پیچھے اپنے خدا سے لو لگانے کے بجائے اس قدر اس قدر تظلیل کے سامنے کرتا ہے اور اس قدر نیچ ہو جاتا ہے میں نے یقین ماں نے کسی اور ٹیلی ویژن اگرائزیشن میں نہیں دیکھا یہاں پہ دیکھا لیڈرشپ جو آپ کہہ رہے ہیں نا لیڈرشپ آتی ہے لوگ آپ کو یہاں سے پیار کریں کلے لگائیں آپ سے ڈھریں نا یہ تو یہ ہوتا تھا کہ جب یہ آتے تھے وہ خوف پھلایا جاتا تھا خوف ایک پھلایا جاتا تھا کہ آرہیں 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 تو یہ کون سا وہ باہر استقبال کرنے کے لیے آرہیں کھڑے ہوئے مطلب یہ اوور ڈوئنگ تھی اس کی ضرورت نہیں تھی اس سے کیا ملا کچھ نہیں مطلب ہے کہ اس سے آپ لوگوں کی نفرتیں خرید یہی ہوا نا اپنا مزاک اڑوا لیتے ہیں ایک ٹائم وہ آیا کہ جب مبشر لکمان چینل میں آیا تو انہوں نے کہا شو آن ایر نہیں ہوگا اگلی پارٹی جو آ چکی تھی اس نے کہا شو آن ایر ہوگا تو گارڈز آ گئے تو ان کے بھی گارڈز آ گئے ہوا کیا شو آن ایر ہوا کیا فائدہ ہوا پرل ٹی وی نہ آنے کا بہت بڑا ڈیزاستر اور آپ نیوز یہ ڈیزاستر اور دونوں کے اندر منجمنٹ کا فقدان سب سے پہلے تو داد ان کی ذہنت کو سلامد ان کو جنہوں نے ان کا انتخاب کیا میرا ان سے سوال رہتا ہے یہ اور اکثر میں گلا کرتا ہوں بھئی ان کو آپ لیتے اور صرف ان کے شو کے لیے لیتے بہت اچھا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا مقصد سول گل جاتا آپ ایک پروفیشنل مارکیٹ سے لوگ جو موجود ہیں مینجمنٹ کے لوگ موجود ہیں یعنی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ اتنے ایکسپیرمنٹس بار بار کریں باقی فیلیر میں سمجھتا ہوں کہ ایٹیز آل بکاؤز آف یہی ہے اصل تو گووننس ایشو انہیدر انہیدر ریزن میں پوائنٹ آٹ کرنا چاہوں گا انیک ناجی صاحب معذرت کے ساتھ جو ہم اثر تھے میرے کاش وہ بھی میری طرح کھڑے ہوتے وہ نہیں ہوتے تھے پیچھے اور موپے اور یقین مانے یہ تو جو فیر ہے نا ڈر معاش کا میں نے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا ہے اور لوگوں کی باڈی لینگویج میں دیکھا ہے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ کے ساتھ یہ ہوا میں کانفرنس میں تھا پرل کانٹینٹل میں چار سو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ویڈیو کلپ بھی ان کے پاس گیا اور میں یہ بھی عوضات کرتا چلوں جب میں کہتا ہوں نا کہ جنید اکبال صاحب کو فارغ کر دیا گیا تو مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریزائن کیا میرا مقصد جب میں چاہے لفظ فارغ کہوں یا انہوں نے ریزائن کیا بات یہ تھی کہ وہ نہیں رہے تھے اس سسٹم میں تو کسی نے مجھ سے کہا کہ جب آپ نے ان کے بھائی کے لیے یہ سب کیا تو وہ آپ کے ٹائم پر کیوں نہیں کھڑے ہوئے تو میرا پتہ ان کو جواب تھا کانفرنس میں اور کچھ اتفاق سے آپ نیوز کے بچے بھی وہاں ویڈیو بنا رہے تھے اس وقت فونس میں اور جو گئی بات میں وہاں میں نے کہا اگر وہ بھی وہ کر لیتے جو میں نے کیا تھا تو پھر وہ شہزاد نواز نہ ہو جاتے ہاں so what I'm saying is کہ ویلیو کو جو ہے نا بہت بے دردی سے وہاں پہ اصل میں وہاں پہ جو انوائرمنٹ تھا نا وہ نیوز سے تو نکلے وہ انہیں مدت ہو چکی نا یہ تو سارے بیسیکلی تو سٹیج کے اداکار فنکار لوگ ہیں بچارے اب فنکاروں کی جو یعنی خوش آمد ہوگی وہ بطلب وہ ایک اور ہی لیول ہو جائے گا اور آپ یوسٹو ہو جائیں گے نا ہوں عامر خان میں ہی ہوں اب سٹار ویلیو ہے پھر وہ اچھا یہ گاڑی پھر یہ کپڑے پھر وہ ساری توجہ یہی رہ جاتی ہے نہیں بالکل ہو چلے میں آپ کے تکبر کو بھی ماننے کو تیار ہوں اللہ معاف کریں وجہ تو بتائیں مطلب کہ فخر بھی اگر کس چیز پہ وہ اپنی خواہ تک رہے تو ٹھیک ہے کس چیز پہ اور شو تک رہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر شو میں بھی بھاشن مت دے نا مجھے جو ہیں وہ ایسے رہے نا بتائیں نا آپ کیا کرتے ہیں مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ باہر ایک موٹر سائکل والے کو ان کے گاڑز مارا کہ وہ ان کی گاڑی کے آگے کیسے آگے ہیں مارا میں پروٹیسٹ میں باہر گیا میں نے ہیڈ آف سیکیورٹی کو بلایا میں نے کہا دیکھئے یہ نیکس ٹائم نہیں ہو یہ آپ کیا پروف کر رہے ہیں یہ سرکار کی روڈ ہے آپ کو نہیں پر بلوک پبلک ایکسیس روڈ اگر وہ موٹر بائک والا آگے جا رہا تھا بھائی آپ اپنے دماغ میں سی ایم کب سے بن گئے آپ ایس ڈی ایم کب سے بن گئے آپ سی سی پی او کب سے بن گئے یہ غلطیاں ہیں جب یہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ وہ تو کام کر سکتا ہے جس جو آپ کے ساتھ اپنی مجبوری میں کام کر رہا ہوگا دل سے نہیں ہوگا اور نقصان کس کا ہوا کروڑوں اور روپے کا نقصان ہوا سر آپ یہ دیکھیں نا اس کے علاوہ دیکھیں نصر صاحب جو بہت مطلب آئے بڑا سالیبریشن سے آئے لیکن ڈپارچر جو ہے وہ وعدہ خلافی پر ہوا وعدہ خلافی انہوں نے یہ کہا کہ جی تیم مینے کی بات نہیں ہوئی میں تو چھے مینی بات کیا سنا بچہ آکے کئی لوگ تو ایسے آئے جو آکے جو آکے جوائننی کیا کسنا تلہ تو سائن سنا بچہ اب وقت اس کا اپسوٹ وجاہت خان جی اس کے علاوہ ایک دن پتا چلا کہ جان ریبور صاحبہ بھی آگئے ہیں وہ بھی حیرت کی آ رہی ہے اچھا وہ بھی پھر اس کے بعد آئے چلے پروگرام کا جی وقت یہاں پہ اپسوٹ ادران لمبا ہو گیا ختم کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ایک اور اگلے اپسوٹ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہی اللہ حاصل یوٹیوب موسیقی